ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے آرٹس کونسل کراچی میں دیوالی فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تفصیل کے مطابق تھر آرٹس کونسل اور معیشوری کمیونیٹی کی جانب سے آرٹس کونسل کراچی میں ہیپی دیوالی فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا پروگرام میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر برائے اقلیتی عمول ڈاکٹر گھیانچن عیسرانی وزیراعظم کے اقلیتی عمول کے صلاحکار سندھ ڈاکٹر لالچن اوکرانی خاص صلاحکار وزیراعظم سندھ سینیٹر کرچنا کولی ویر جی کولی پیپس پارٹی زلہ تھرپار کر کے صدر سینیٹر انجینیر گھیانچن سینیٹر انور لالدین ایمپی اے نوید انتھونی سینیٹر کریم خواجہ وزیراعظم سندھ سلاکار سریندر والسائی سکھی او دے مل عروف سماجی رہنما پیسل ایدھی آدھار فاؤنڈیشن کے سی ای او ڈاکٹر بھاک چنگ اور ایکٹیو وومن فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن میڈم نازش فاطمہ نے شرکت کی گریب کا آغاز آرٹی سے کیا گیا اور شمائے روشن کی گئیں دیوالی فیملی فیسٹیول میں اشور آرٹسٹ جیما کھیرمانی نے اپنی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اپی دیوالی فیملی فیسٹیول میں لوگ ٹانس رام لیلا پرفارمنس ایفلے موسیقی ڈانڈیا اور گیم شو پیج کیا گیا آرٹس کونسل کراچی میں آرٹسٹوں نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا جس سے مہمان خصوصی سمیت ناظرین نے خوب داد دی دیوالی فیملی فیسٹیول میں بلکی سلامتی امن اور خوشالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں آرٹس کونسل کراچی میں ہونے والے اپی دیوالی فیملی فیسٹیول پروگرام پیش معیشوری کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ریپورٹ تانی شمایتی آدھار نیوز کراچی وزید خبروں اور اپگیٹ کے لیے دیکھتے رہے آدھار نیوز تمام برادریوں کو دیوالی کی مبارک بات دیتا ہوں اور آج میں ان ساتھیوں کے ساتھ جو ہمارے کراچی کے ہیں کمیونٹی ان کے ساتھ دیوالی بنا رہا ہوں مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ایدی صاحب بھی اکثر اوقات ان کے ساتھ بنا کرتے تھے اور ان کی ہی جو ہے وہ کمی کو پورا کر رہے ہیں جیسے ہمارے دیوالی ہے خوشی کا دن ہے بھائچارے کا دن ہے امن اور محبت کا دن ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے ہم ہندو مسلمان آج اس میں فنکشن میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے چیرمن بلاوٹ بھٹو زرداری صاحب بھی دیوالی کے پروگرام میں شرکت کرتے رہے ہیں ہولی کے پروگرام میں کرسمنس میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہی مناٹی کے مسائل ہیلو ہیں چاہے بندروں کے چاہے گریبوں کی امداد اسکالرشپ جائے ہمارا اس طرح کھلارٹو فسٹیول ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی مذہبی رواداری کا سیمپل ہے اور یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان جس میں ہر طرح کی ڈیورسٹی موجود ہے مختلف زبان ہے مختلف کلچر ہے مختلف مذاہب ہے یہ جو دیوالی ہے ہولی ہے جشن نوروز ہے یہ ایسے تہوار ہیں جو ہمارے بلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بلک کے رواداری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس میں تمام اتباع فکر ہے کہ لوگ مل کر مناتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرور ہے اس طرح کی سیلیبریشن ہونی چاہیے یہ میجیسٹی ملین نائے صدر ہوں اور یہ ہمارے ہندو پاکستان وہ دیوالی کے دن منا جا رہے ہیں سب ہمارے اقلیت والے دیوالی منا رہے ہیں سب کو ممبارک ہے سارے ہمارے ہندو پرادری کو بہت شکر کامنا ہے دیوالی جیسے کہتے ہیں کہ فیسٹیول آف ڈائنس لوگوں کے جلوں میں ہم دیے جلاتے ہیں خوشیوں سے اور رنگ بردیتے ہیں آج ہم یہاں پر پاکستان میں بحیثیت پاکستانی اتنے جوش خروش سے اتنے کھلے دریگے سے بغیر بسی پریشر کے تمام دیوال سیلیبریٹ کرتے ہیں بے فقر ہے کہ ہم پاکستان پر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں تمام کے تمام مذائب کو ویلکم کرتا ہے آزاد یہ سب کو سیلیبریٹ کرنے کی مذہب کی ہر چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کی اسے طرح ہم معیشوری کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو آج میں اس پورے ملک کو ایک معیشوری کمیونٹی کا ادناسہ فائد ہونے کے لاتے کیسے ڈیلیبر کرتا ہوں کہ ہم بہت خوش ہیں اس کنٹری میں اور اس دیوالی کی خوشیوں میں ہم تمام کے تمام پاکستان کے لوگوں کو شکل کرتے ہیں ہیپی دیوالی دیوالی کا تیوار ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے جسے ہم بہت ہی جو سجلبے سے مناتے ہیں اور ہماری معیشوری کمیونٹی میں یہ جو ایک سنسلہ شروع ہوا ہے دیوالی مانانے کا تو میرے خال سے بہت ہی اچھا ہے ہم اسے دیوالی ہماری روشنی و خوشیوں کا تیوار ہے اور ہم معیشوری کمیونٹی والے ہم سارے سندھ میں رہنے والے سندھ کے سکابت میں جونے والے لوگ ہیں ہم یہ ایدے جو ہے جو اپنی ایدے ہیں مسلمان ہیں تو ہم ملکے دل کے بیان کو بسے مناتے ہیں اور یہ ہماری خوشیوں کا تیوار ہے یہ سندھ کا تیوار ہے ہم ملکے دل کے ایسی طرح انڈکی لیتوشہ مانا کریں گے میشوری ویلیج کی طرف سے میں سب کو شکریادہ کرتا ہوں کہ آج اس پرگام میں سب شریک ہوئے اور آدھار نیوز کا بھی میں شکریادہ کرتا ہوں جو اپنا کیمیت بات نکال کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر طرح سے لیکل اور ہر جگہ پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں میں شکر گزاروں ہماری میشوری ویلیج کے پورے ایگزیٹوی میمبرز کا جنہوں نے پورا پورا میرا ساتھ دیا ہے اور میشوری برادری کا جنہوں نے میشوری ویلیج کے اندر میمبرشپ لی ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں